ہو گیا اور ہون تھوڑی بات دیری ہے کہ زلحہ جی ختم ہو رہا اگلا جمعہ انشاءاللہ تھی محرم والحرام تھو آنگی اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جڑے آنے دے بارے جو کوئی دسیا آشورہ دا وکھرا مگر اے دے بارے جا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز تو بات سب تو افضل آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قالا سوئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ فرض نماز پرن تو بات پھر کڑی نماز ہے افضل ہے ساری نماز قالا صلاح تو فی جاؤ پھر لہرہ فرمایا ادھی رات دے وقتی نماز جڑی رات تو اٹھ کے پڑھنی تحجر ادھے نازی کوئی نفل نماز نہیں اشراک زہار جنہیں سب تھلے ہیں فرض نمازان تو بات پھر افضل نماز رات دی نماز کیلائی اس سیاں میں افضل بات ہے رمضان پھر کیا رمضان شریف تو بات چیڑے مہینے دے روز سب تھلے ہیں قالا شہر اللہ اللہ تدونہ المحرم فرمایا اللہ دے اس مہینے دے روزے اللہ دے مہینے دے بارہ منہ اللہ دے نہیں اسے نہیں حضور نے آکھا شہر اللہ فرمایا اللہ دا مہینہ جنہوں تسی محرم آن دے جے اے دے روز سب تھلے ہیں سب تھلے اور اوچے ہیں اشورے دا اگلا موقع ہے مگرے سمجھوں مہینے پورے تھے آپ نے فرمایا جنے کو رکھے بہت عالی ادھلی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضیوں نے روایت جڑی نسائی چاہے ابن ماجہ چاہے تیرمزی چاہے مصنع جامل چاہے پڑھ رہے ہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے کربان دے یہ خیر کرشلی آپ نے بجدر نظر ماری دی حکم دی کہ تین روزے ہر مہینے جو رسول اللہ رکھ لی وہ پکے نہیں کیتے اینہ دناتی رکھنے کبھی مہینے دے شروع چیئے تین ہونے شروع کر لنے تسی محرم دے ایدی بھی حکمت سن لے ہو درمیان تین تے آخر تین ایک غرر کہ بلکل جو چاندہ دے نکل دا یہ شروع چی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآریف صلی اللہ علیہ وسلم سلاسات ایام من غرہ تے کل حلال ہر مہینہ جو چڑ دا چاندہ پہلے تین دن دے دے سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام او دے روزے رکھ لیں اور دوسرے پاس ایام بیس کئی وڑی تین راتنا تیرہ چودہ پندرہ اینہ درہ لیں اور قدی سرہ رو شہر جو چھوپ جاندہ آخری راتنا یہ نظر نہیں آنڈا او تین رات تھا اللہ رحمت حرمایا اللہ شیخ علاق پر سے فرماؤں دا مہمان جو دا ہونڈا کہ سب تو پہلا کم کیے کہ او دی زیافت کرو ہر مہینہ آنے والا اللہ جی طرف ایک مہمان ہے تازہ تینس جتہ اللہ نے کیا نما چند تر دیا تری زندگی تک حرما پا دیتا ایس دا استقبال پہلے یہ ہے کہ غرار جڑے تین تین پہلے جنہیں مہمان دی خدمت کھانا پیش کی کہ جاندہ چونکہ اللہ دے رسول اللہ جی طرف کسے پوچھے اب ایسی عبادت دست ہو جدہ کوئی ثانی نہیں تی فرمایا روزہ روزہ دا پاباند ہو جا ایس دے برابر کوئی نیکی نہیں اس تو شایخ خاندہ تین دیلے شروع جی رکھ لی ہوتے ہیں پتہ نہیں مہینہ یار مرکے پورا بھی ہونا بچے مرزہ بس ملا کرو مہمان آیا ایس زائف دی خدمت زائف ترہ مہمان دی خدمت مہمانی رکھو پہلے تین دن روزہ اور چونکہ قرآن پاک سے اعلان ہویا بھی ایک نیکی دا کٹ تو کٹ بدلا دس گناہ تین دن رکھتے ہیں تو پورے مہینے دا سواب اے غرار کہ ہر مہینے دے شروع جی رکھ لیں گے ایامیں بیز جاندے تھی ایامیں بیز جو تین رات پانچے چاند پورا ساری ساری رات چمکتا او سوے بھی لوگاں سارے ہم دستا بجے میں چاندے ہوئے چھوڑے پاسے نہیں گئے چاندے ہوئے چھوڑے روشنی ساری دنیا نو پتا بے سویرے جنسوں سے زمین سے توپوے نہیں ہے دیواراں تے وہ زمین دی توپا پنی نہیں یہ جی روشنی کی تھی اندھیر ہوندہ سورج چمکتا روشنی ہوندی ایسے ترائیں ہون نہیں چمکتا جننے جننے حصے چھوڑنا چمکتا سورج ہوندے پردے سامنے ہوندہ چاند کوئی نہیں ہوندہ ایسی باڑی ایک بات ہے کہنا چنہ رات پانچے خدا ہوئے ہوندہ چاندے جنہ ایسے پورا نظر ہوندہ مگر چاندے کوشوڑی نہیں پچھے سورج جنہی لائٹ ہیتے آرہی تب ایک گرینڈ جنہی دنیا نے دیکھ لیا اعلان کرتا کہ چونکہ زمین در میں آنچا جنہی لائٹ نہیں پانی چاندوں گرینڈ لگ جنہی اور جو چاندر میں آنچا جنا سورج نہ لگ جنا لائٹ رک جاندی ہے گرینڈ لگن رہے سباب ہے تو جو دن دن پورا بکھیا جمعہ دن پورا سورج دی لائٹ پورے دے پہلی اس طرح ہی خلق دے اندر حق دا ظہور بھی اس سے درائیں مخلوق جڑی نظر ہوں دی میں دوسری سہرہ جان یہ صرف چاندی ہے پچھے چمک ہوئی دیا یہ دنیا کوشوی نہ بڑھیں انگٹ میں وہ چھوپ گیا موہ پر آنچل دار یہ دنیا ایک پردہ پردے پیچھے چہرہ ہو دا اللہ ہر شاہ کر رہے ہیں میں بول رہاں میں کی بول رہاں میں ایک مردہ تھی اللہ تعالیٰ نے بولن دی طاقت دیتی ہے انگڑی ہلا رہاں اے ہڈی ہوتے حکم نہ ہر رہی اس طرح جمعہ دینا چاند پورا پیچھے معلوم ہے سورج بھی پورا ایامیں بیچ بلکل اللہ دا جلوہ اس طرح جمعہ چاند پیچھے سورج کام کر رہے ہیں اس طرح تسیم مخلوق کوئی شاہ نہیں کل میں نے دلا سب کچھ اللہ دی طرف ہو رہا اور جدو ہو گیا سرر کہ آخری دنہ چاند چھپ گیا اوہ سوئے اللہ تعالیٰ دی اوہ شاہر نظر آئی جڑی قرآن نے دستیا کہ ایس نشت اڑیس جہان تے اللہ دسنا نہیں جمعہ چاند دسنا ہٹ گیا ایتھے لارو زورنا نبیانوں دسنا اوہ باطن چلا گیا اللہ تعالیٰ ایک نام باطن یہ چھپے آئے مخوی میں اشارہ کرتے ورمائنہ چاہے گا کہ اس قابل ہے کہ اتھے خطبہ دیتا جائے یہ تینت کا ہم بانڈ کی کیوں حضور نہیں تھی کہ کدی شروع تھی کدی درمیان سے کدی آخر اور علم ہے جو بارش شایخ اکبر نے آیا کہا اور ہمار محروم رہا گیا اے ملان جو ظاہر تے تر دے رہا ہے آ چگرا کروا کہ دین دیئے نا گلان جراز کی نہ پڑھ دے نہ انہوں لوگوں نے عضب کر دے نہیں 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 صوفی ہیں میں کر دے بلانے پتہ آپ کو کچھ نہیں سمجھو چھلکا لائی پھر دے مغز نہیں لب دے پہ تین پہلے دن آج کی تین درمیان کی اور آخری دن آج کی بیلکل سمجھو پہ جیسے پہ درمیان دے دن آج ظاہر ہے آخری تین دن چھپیا جیسے نائن سوزر رکھتا حضور نے باطنہ مغفی ہو گیا اور شروع جس طرح ہی ہے کہ مہینہ آیا اور مہینہ عربی زبان تے خواندہ بھی کی ہے ماہ صاحب لکھ رہے ہیں شہر شہر دا کیا شہرت چونک رہا شہرت جو میں آ گیا چاندہ شہرت ہو گی جو روڑا پہ گیا مہینہ مہینہ دا نائیں عربی جو رکھیا شہرت شہرت ہو گی چاندہ ایران ہو گیا اسے تنے اللہ تعالیٰ دے جسے کچھ کمال نعم تا سامنے ہوں دیا شہرت ہو گی تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی سننے سے ہونے ہی کرو کہ اس واری تنے شروع دے جنہیں بسم اللہ کریے باقی سال خانی ملنا کرنی تین پہلے جنہ مل دیئے انہیاں نیکیاں کمال لیئے اللہ تعفیق دے باقی انشاءاللہ شہرار دوسرا جنہ بیان آ جو گا ہون بارہ انہ جنہاں کہ رمضان جنہ محرم آ رہا یہ شروع تھی تین مہینے ایس حدیث پاک دے مطابق کہ رسول اللہ ہر مہینے دے چند چڑ جائیں تین لیڑے سی روزے و رکھ لیں گے سی اللہ نصیب کرے کہ سال دے خاتمے چاہی آخرتیں میں اور تسی سارے بھی دعا کریئے کہ اللہ سال دے دوران اگر ایسے کوئی کم ہوئے دینا تو تو رکھی آسی مگر اسی ہونا تو باد نہ رہے سانوں پول گئے مگر تیرے کولو سارا ریکار موجود ہے اسی سال دے خاتمے تو معافی مانگ دیا اگر ایسے انہوں نے نہیں یاد رہے تو معاف کریں جو کرنے چاہیے سے اگر ایسے انہوں نے نہیں کر سکے تو معافی دے خاص گھا رہا کہ جیسے کام دینا تھا تو حکم دیتا تھی مگر اسی نہیں کیتے تھاڑ کو کھتائی ہوگی ادھلی سواہے تیرے ایف ور کرمتوں تیرے میربانی تو کوئی چارہ نہیں دو شہر میں مولانا امین صاحب میرے دوستی ہے ناری پینڈیا کونہ وہ مولانا سنین صاحب نے اندر روک جانا تھا اللہ رہا ہم نے فرمائی چھوٹے پائی سی ہونا تو مولانا امین صاحب بیٹھے دی میں ملن گیا ایسے دہور بھی لوگ بیٹھے دی کہا کہ مولانا صاحب کو سنا جا کرو یار جیسے انہوں نے علم دی میں پھر لگ جن دی میں دو شہر بیان کیتے جو آگا یہ لکھا دے گیا یہ ایدانی گل بڑھنی لکھا دے میں کہ ایک تے مولانا ہم رضا خان رہا ہم تلارہ جا گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہین سوا اللہ پاک کے فریاد کی تھی بے رضا دے گناہ رضا حساب کی کرنا تو اللہ پا میں خود مننا لکھاں تو بھی زیادہ کچھ تھوڑے بہت نہیں گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہین سوا مگر اے کریم تیرے افقہ حساب ہے نا شمار تیری رحمدہ تحت بنا کوئی نہیں پا میں لکھاں کروڑاں بھی ہو جانا رحمدہ سامنے کوئی ہے دوسرا میں آکھا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا بسیلہ دتا حضورت دا دے دا حوالہ دے کے اللہ نو آکھا اللہ میربانی فرما میں بروں سے لاکھ برا سہی منت کرنے بھی تریکہ ہوندہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ منت ہے نا تیرے پیغمبر میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری علاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات اور اس تو بزرگ لکھ دے جدو کوئی گناہگار امتی کیامدہ پھڑیا ہونا تو انہیں آوازان دے نہیں ہیں رسول اللہ نوے کہ یا رسول اللہ حضور نے پوچھنا ہے کون ٹی ہاں ماردہ تو لوگاں دفنہ رسول اللہ ایک امتی پھتیا حضور نے فرغا میرا کلمہ پڑھنا را کہ مصیبت اندر مبتلا تو میں اوہ دا رسول اللہ دی مجھلی نہ جاؤں حضور نے اللہ کے پھر سفارش کرنی ہیں آپ دی سفارش اللہ نے قبول کرنی ہیں اور اس وقت مخلوق نے بیکھنا ہے جیسے مقام تے اللہ بندہ کھڑا گا مقام محمودہ یقبت الورون و لاخرہ فرمایا اس وقت پہلے پچھلے سارے رشک کرنے گے یارہ آدم دیا اور آج جم کے اس دردے تک پہنچ گیا تو اللہ ایسا ہی کرے میں بروں سے لاکھ برا سہیں مگر ان سے ہے میرا واس میری علاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات اے سال دے آخری جمعہ جہ میری یہ ہو دعا ہے اپنی طرح ہو تعریب اللہ حساب نہ گل کوئی نہیں ہے سی پورے اتر سکتے رحم فرما کوتایاں معاف کر دے اور جرم ہوئے انہوں تو در گزر کر وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ عبداللہ ورسولی خاتم نبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین